ہلو نمسکر دوستو امید ہے آپ سبھی لوگ اچھی ہوں گے بڑیاں ہوں گے آپ سبھی لوگ تو جیسے کہ ہم لوگ ابھی بیہار سپیسل میں ڈسکسن دیکھیں گے بہت سارے پرسنوں کا شنگرہ بھی ہے بیگت ورسوں میں جتنی بھی اقزام ہوئے ہیں وہ سارا پرسن ہم لوگ کریں گے یہاں پہ تو چلیے ہم لوگ پرائیڈم پر کرتے ہیں یہ ایک تالیس نمبر سوال ہو جاتا ہے اور چھاسٹھ بی پی سی میں یہ پوچھا گیا سوال ہے دو ہزار بیس میں اقزام ہوا تھا چھاسٹھوے بی پی سی کا اس سمیں یہ سوال پوچھا گیا ہے تو فوٹی ون پرسنے دیکھیں بیہار کے چیراند نامک پورا استل کے پراشنتم سنسکریتی کیا ہے پوچھا جارہا آپ سے چیراند چیراند آپ کو پتہ ہے بیہار کے سارنجیلا میں استھید ہے بیہار کے چیراند نامک پورا استل کی پراشنتم سنسکریتی کیا ہے option میں پانچ دیا ہوا ہے پورا پشانک سنسکریتی ہے مد پشانک سنسکریتی ہے یا نو پشانک سنسکریتی ہے یا تامر پشانک سنسکریتی ہے اوپر اکت میں سے کوئی نہیں یا اوپر اکت میں سے ایک سے ادھیک کیا ہو جائے گا چلیے انسر ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا آنسر یہاں پہ سی ہو جائے گا یہاں نو پشانکالین سنسکریتی ہو جاتا ہے چیراند سارن میں ہے بیہار کے سارن میں بہت بار یہ پرشنے پوچھا گیا ہے بیہار کے سارن میں ہے اور یہاں سے پرچور ماترہ میں ہڈی کے اپکرن ملا ہے یہاں سے پرچور ماترہ میں پرچور ماترہ میں ہڈی کا اپکرن ملا ہے ہڈی کا اپکرن ملا ہے شماگریہ ملا ہے اور ادھیکتر ہڈی کے اپکرن ہیرن کے سنگ کا ہے ادھیکتر جو شماگری ملا ہے وہ ہیرن کے سنگ کا ہو جاتا ہے یہاں پہ کہاں پہ چیراند سے اور چیراند کی خوز پروپیسر وکے سنہا نے کیا تھا اس چیراند کی خوز جو ہے پروپیسر پروپیسر وکے سنہا نے کیا وکے سنہا نے اس کی خوز کی پوچھا جا سکتا ہے بیہار میں چیراند سائٹ ملا اور یہ سائٹ نو پشان سنسکرٹی سے سمبندی تھے یہاں سے پرچور ماترہ میں ہڈی کا اپکرن ملا اور ہڈیوں کو جو سماگری ملا یہاں سے وہ ہیرن کے سنگ کے بنے ہوئے تھے چیراند کی خوز پروپیسر وکے سنہا نے کیا اور چیراند بیہار کے سارنجیلا میں ہے یا بیہار کے سارنجیلا میں ہے چیراند نو پشانک سنسکرٹی ہے یاد رکھنا جарوری ہے ایک اور سائٹ ہے جو نو پشانک سنسکرٹی سے سمبندی تھے وہ ہو جائے گا چیچر 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 جو بیسالی میں ہے بیہار کے بیسالی میں ستھی تھے چیچر اور چیچر بھی نو پشانک سنسکرٹی سے بیلونگ کرتا ہے یہاں پہ نو پشانکال کی بہت ساری سماگریہ یہاں سے پرپت ہوتی ہیں اس طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو چیچر اور چیراند نو پشانک سنسکرٹی کا شکچ جو ہے وہ بیہار میں دیتا ہے چیراند سارنج میں ہو جائے گا اور چیچر بیسالی میں ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس چیراند سے اور چیچر سے اور ساتھی ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو سونپور ہو جائے گا یہ سونپور ہو جاتا ہے اور سونپور کے بعد منیر ہو جائے گا یہاں سے تامر پشانک سنسکرٹی کے شکچ بھی ملتے ہیں یعنی کی چیراند چیچر سونپور اور منیر سے تامر پشانک سنسکرٹی کے شکچ بھی ملے ہیں اتنا بھی اگر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا پرشن بنے گا یہاں سے تامر پشانک سنسکرٹی کے ساکش ملے ہیں تامر پشانک سنسکرٹی کے یہاں سے ساکش ملے ہیں ہو سکتا ہے آپ سے کچھ اور بھی پرشنے پوچھیں تو ہم لوگ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں مونگیر اور نالندہ بیہار میں مونگیر مونگیر اور نالندہ مونگیر اور نالندہ سے مونگیر اور نالندہ سے پورو پاشان پورو پاشانکال یہاں سے پورو پاشانکال پورو پاشانکال اور مدھ پاشانکال کے اور مد پاشانکال کے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آزار پرابط ہوئے ہیں اگر بیہار میں پوچھتا ہے کہ پورا پاشانکال اور مد پاشانکال کے چھوٹے چھوٹے آزار کہاں سے پرابط ہوئے ہیں تو مونگر اور نالندہ ہو جائے گا مونگر اور نالندہ سے دو شاکش ملتے ہیں ایک پورا پاشانک سائٹ مل جاتا ہے اور ایک مد پاشانکال کے سکش ملتا ہے مونگر اور نالندہ سے اور یہاں سے چھوٹے چھوٹے یہاں سے چھوٹے چھوٹے آزار کی پرابطی ہوتی ہے تو یہاں سے اگر پاشانک سنسکرتی سے سمبندیت اگر پرشن آپ سے پوچھتا ہے کیونکہ بہت بار پوچھا ہوا ہے اگر پوچھے گا تو نشطی طور پر اب آپ بنا لیجے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلا پرشنی ہاں پہ دیکھیں گے 42 نمبر سوال ہے کوورسنگ جگدیسپور میں کب پروشت ہوئے کوورسنگ جگدیسپور میں کب پروشت ہوئے تو انس کا آنسر کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا 22 اپریل 1808 کو یہ پرشت ہوئے تھے جگدیسپور میں آ گئے تھے کوورسنگ جگدیسپور میں کب آ گئے تو 22 اپریل 1808 کو آپ کو پتہ ہوگا اس سمیں کوور سنگھ کے پاس ایک ہزار پیدل سینک تھا ایک ہزار پیدل سینک تھا اور کچھ گھوڑ سوار سینہ تھے ایک ہزار پیدل سینک تھا پیدل سینک اور کچھ گھوڑ سوار سینہ بھی تھی کچھ یہاں پہ دیکھیں گے گھوڑ سوار سینہ بھی تھی 26 اپریل 1858 کو ان کی مرتی ہو جاتی ہے 26 اپریل 26 اپریل 1858 کو برکور سنگھ کی مرتی ہو جاتی ہے یہاں پہ بیہار سرکار 23 اپریل کو بیہار سرکار 23 اپریل کو 23 اپریل کو ہے نا بیجے دیوست بیجے دیوست ویرکور سنگھ کے یاد میں مناتا ہے 23 اپریل کو کوور سنگھ جگدیس پور میں 22 اپریل 1858 ان کو پرویس کی ہے ان کے پاس 1000 پیدل سینک تھی اور کچھ گھوڑا سوار تھے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو گولی لگا تھا باہ میں تب انہوں نے خود اپنی ہاتھ سے اس باہ کو کٹ کر کے گنگا میں ڈال دیا گنگا میہ کو ارپیت کر دیا بڑا ہمتی اور کریجیس ہے کریجیس تھے 80 سال کا اس میں عمر تھا اور کہا جاتا ہے کہ 1800 سنتاؤن کے کرانتی میں جو ادم شاہش اور بیرتہ کا جو پریچہ دیا ساید ہی 1800 سنتاؤن کے کرانتی میں کسی نے ایسا دیا ہوگا اس لئے کہاوت بھی بن جاتی ہے ان کے بارے میں 80 ورس کے ہڈی میں جاگہ جو سپرانا تھا کہتے ہیں برکور سنگھ بڑا بیر مردانہ تھا انہی کے بارے میں کہاوت ہے 26 اپریل 1878 ان کو ان کو مرتو ہو جاتی ہے ان کے مرتو کے بعد اس کا نیتر تو ان کے بھائی عمر سنگھ سنبھالتے ہیں مطلب ان کے مرتو کے بعد عمر سنگھ جو ہے عمر سنگ عمر سنگھ کیا کرتے ہیں یہ نیتر تو سنبھالتے ہیں اور یہاں پہ عمر سنگھ ہی گوریلا یود کا سہارہ لیتے ہیں گوریلا یود کا کیمور کی پہاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں کیمور کی پہاڑیوں میں حالانکی اگر ہم لوگ بات کرے تو انگریجی سرکار ان کو پکڑ کے گورکپور جیل میں ڈال دیتی ہے بعد میں پانچ فروری اٹھارہ سو ساٹھ اسوی کو پیچیس کی کارن ان کی مرتی ہو جاتی ہے پیچیس کے کارن ان کی مرتی ہو جاتی ہے ان کے بھائی ہیں چلی آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ نے سوال 63 بے پی سی میں پوچھا گیا سوال ہے 2020 میں اس کا ایجام ہوا تھا 2020 میں 66 بے پی سی کا یہاں پہ ایجام ہوا تھا 2003 نمبر سوال بہاری چھاتر سمیلن کا صلحوہ عدی ویشن کہاں ہوا تھا بہاری چھاتر سمیلن کا صلحوہ کرم بھی یاد رکھئے گا صلحوہ عدی ویشن پوچھا جا رہا ہے کہاں ہوا ہے تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا ہزاری باغ میں ہو جاتا ہے سلحوہ آدیویشن کا ہاں پہ ہزاری باغ میں اور یہ ہوا تھا 1921 میں ہوا تھا 1921 میں بیہاری چھاتر سمیلن کا سلحوہ آدیویشن ہزاری باغ میں ہوا تھا جس کی ادھکشتہ سرلا دیوکی ہے جس کا ادھکشتہ سرلا دیوکی کس کا ہے نا تو یہ ہو جائے گا سلحوہ آدیویشن کا بیہاری چھاتر سمیلن کا سلحوہ آدیویشن ہزاری باغ میں ہوا 1921 میں ہوتا ہے اور اس کی ادھکشتہ سرلا دیوی کرتی ہے اس کی ادھکشتہ سرلا دیوی کرتی ہے یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بیہاری چھاتر سمیلن کا جب سلحوہ پوچھا ہے تو پندرہوہ بھی پوچھ سکتا ہے تو پندرہوہ آدیویشن کی بات اگر ہم لوگ کریں یہاں پہ تو پندرہوہ آدیویشن جو ہے پندرہوہ ادھیویشن یعنی بہاری چھاتر سمیلن کا بہاری چھاتر سمیلن کا پندرہوہ اگر ادھیویشن کی ہم لوگ بات کریں ہے نا پندرہوہ ادھیویشن کی اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے 1920 میں 1920 میں پلامو جو جھارکھنڈ میں پڑتا ہے ہے نا پلامو میں ہوا تھا اور یہ جھارکھنڈ میں ہے پلامو میں ہوا تھا یہاں پہ ہے نا یہ پلامو میں ہوا تھا اور اس کی ادھیکشتہ اس کی ادھکچتہ ادھکچتہ جو ہے وہ سی ایف اینڈروز کیے تھے سی ایف اینڈروز کیے تھے یعنی کہ بیہاری چھاتر سمیلن کا پندرہوہ آدھی ویشن جھارکھنڈ کے پلامو میں ہوتا ہے 1920 میں جس کی ادھکچتہ سی ایف اینڈروز کرتے ہیں بیہاری چھاتر سمیلن کی اگر استھاپنا کی ہم لوگ بات کریں بیہاری چھاتر سمیلن کہ اگر ہم لوگ استھاپنا کی بات کریں کہ آخر استھاپنا کس نے کیا تھا تو استھاپنا کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ استھاپنا ہوا تھا 1906 عیسو میں 1906 عیسو میں ہوا تھا بیہاری چھاتر سمیلن کا استھاپنا 1906 عیسو میں ہوا تھا اور یہیں جو ہم ابھی لوگ ہیں پٹنا میں پٹنا میں اس کی استھاپنا ہوئی تھی اور اس کی استھاپنا ڈاکٹر راجندر پرساد نے کیا تھا اس کی استھاپنا ڈاکٹر راجندر پرساد نے کیا تھا ہم لوگ ابھی جتنے بھی effect کر رہے ہیں سارے کے سارا سممند جو ہے صرف exam سے ہی ہے کچھ بھی ایسا ایک بھی point آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے ادھر سے ادھر کی باتیں کی ہو صرف come to the point مطلب کی باتیں کیونکہ آپ کے لئے ہر ایک منٹ بڑا قیمتی ہے تو اس قیمت کو ادا کرنے کے لئے بہت سوچ سمجھ کے بہت حسیاری سے کام لینا پڑتا ہے تو بہاری چھاتر سمیلن کاز تھا اپنا انیس سو چھے میں کیا گیا تھا اور انیس سو چھے میں ایک بڑے لیبل پہ مسلم لگ کا گھٹھن بھی ہوا تھا لیکن ہم لوگ بہار کر رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے وہاں سے related بھی کرتے رہنا چاہے چلیے آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے پرسن کے طرف دیکھتے ہیں اور یہ پرسن نے 66 بپیسی میں پوچھا گیا ہے 2020 میں exam ہوا تھا چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ سوال ہو جائے گا اور یہ بھی 66 بپیسی میں پوچھا گیا ہے exam ہوا تھا 2020 میں اس سمیل پرسن پوچھا ہوا ہے پرسن ہے انیس سو چار اسوی میں دیوگھر میں گولڈن لنگ گولڈن لنگ کی استھاپنا برٹیس کا بحیثکار اور سویدیسی آندولن کی پرگتی کے لیے کی گئی تھی پرگتی کے لیے کیا گیا تھا اس کا آنسر کیا ہو جائے گا انیس سو چار میں دیوگھر میں گولڈن لنگ کی استھاپنا برٹیس کا بحیثکار اور سویدیسی آندولن کی پرگتی کے لیے کیا گیا تھا اس کا آنسر ڈی ہو جائے گا کہاں پہ بیہار میں اس کا آنسر کیا ہو جائے گا بیہار ہو جائے گا انیس سو چار میں دیوگھر دیوگھر اور یہی دیوگھر سے ہی دیوگھر کے روہنی گاؤں سے 1800 سنتاؤن کی کرانتی ہوتی ہے اور یہی پر یہی پر ہم لوگ گولڈن لنگ کی استھاپنا بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں گولڈن لنگ کی استھاپنا یہی پہ ہوتی اس کا اودیس سے کیا ہے اس کا اودیس سے تھا برٹیس کا بحیثکار کرنا کب کی بات ہے 1904 کی بات ہے اشوہ دیسی آندولن کی پرگتی کے لیے کام کرنا تھا 1905 میں بنگال کا بیبھاجن جب ہوتا ہے 1905 میں 1905 میں جب بنگال کا بیبھاجن ہوتا ہے بنگال کا بیبھاجن تو بنگال کے بیبھاجن کے ساتھ ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے یہ سوہ دیسی آندولن پرارمب ہو جاتا ہے سوہ دیسی آندولن کیا ہوتا ہے سوہ دیسی آندولن پرارمب ہو جاتا ہے یہاں پر بعد میں جو دیوگھر میں 1904 میں جو پرارمب ہوا تھا گولڈن لنگ اس کو پرارمب بعد میں 1906 میں کیا جاتا ہے بھاگلپور میں یہ گولڈن لنگ کی استھاپنا جو ہے جو بہشکار اور سودے سی آندولوں کی پرگتی کے لیے کیا جا رہا تھا اسی کی اجتھاپنا جو ہے مطلعہ اس کی بات اگر ہم لوگ کر رہے تو بھاگلپور میں 1906 میں یا بھاگلپور میں پرارمب ہوتا ہے یا بھاگلپور میں پرارمب ہوتا ہے 1906 میں دیوگھر میں ہم لوگ 1904 میں جو دیکھ رہے ہیں وہیں چیزیں 1906 میں بھاگلپور میں پرارمب ہوتا ہے اور بھاگلپور میں پرارمب کرنے والے سرندرنات بنرجی ہیں سرندرناتھ بنار جی سرندرناتھ بنار جی ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہاں پہ سرندرناتھ بنار جی کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ ساتھ دیتے ہیں یعنی انشدس بھی ہیں جو یہاں پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں 1905 میں کانگریس کا دیویشن ہوا تھا 1905 میں کانگریس کا عدی ویشن ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بنارہ سا عدی ویشن کہتے ہیں بنارہ سا عدی ویشن پرسن پوچھا گیا ہے بی پیسی میں عدی ویشن اور اس عدی ویشن کی ادھکشتہ گوپال کرشن گوکھلے کرتے ہیں گوپال کرشن گوکھلے کرتے ہیں اور یہ گوپال کرشن جو گوکھلے ہیں یہ مہاتما گاندی کے گروہ ہو جاتے ہیں مہاتما گاندی کے گروہ ہو جاتے ہیں گپال کرشن گو خلے چھلی آگے بڑھتے ہیں أغلا شوال دیکھتے ہیں اور 36BPC میں پوچھا گیا شوال ہے Ooh 36BPC میں ایک اور بھی پرشن ہے ایمپورٹنٹ آپ کے لیے بابا تھاکر داس نے بابا تھاکر داس نے پٹنا میں کس سوسائٹی کی اسطحپنا کی کس نے بابا تھاکر داس نے بابا تھاکر داس نے پٹنا میں کس سوسائٹی کی اسطحپنا کی کس سوسائیٹی کی استھاپنا کی تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا ہو جائے گا رامکرشنے میسن سوسائیٹی ہو جائے گا یہ ہو جاتا ہے رامکرشنے میسن سوسائیٹی جس کی استھاپنا 1906 اور 1907 میں ہوتا ہے 1906 1907 میں ہوتا ہے بابا تھاکر داس نے رامکرشنے میسن کی سوسائیٹی رامکرشنے میسن سوسائیٹی کی استھاپنا 1906 سات میں کیا تھا اور یہ پٹنامین ہونے کیا تھا انہوں نے اس کے اصطحابنا پٹنا میں کیا تھا یہاں پر دیکھیں اور ایک چیز اور بھی ہے یہ بابا تھاکر داس نے ایک سامچار پتر کا پرکاشن اور شمپادن بھی کیا بابا تھاکر داس نے ایک سامچار پتر تھا جس کا نام تھا دی مدر لینڈ دی مدر لینڈ دی مدر لینڈ کے سمپادن تھے سمپادن خود انہوں نے کیا اور پرکاشن بھی بابا تھاکر داس نے کیا اب یہ سوچتے ہوئے کہ دی مدر لینڈ ایک اور اخبار ہے جس کو مجھرول حق نے حق کیا کیے تھے پرکاشت کیے تھے یعنی کہ ایک اور ہیں جن کا نام ہے مجھرول حق مجھرول حق نے دی مدر لینڈ افخبار کو پرکاشت کرنا شروع کیا اور یہ پرکاشت ہوا شداقت آسرم سے یہ ہوتا تھا صداقت آسرم سے آج بھی یہ صداقت آسرم استحت ہے کانگریس کے کمیٹی کے روپ میں وہاں پہ ہے برانچ کے روپ میں ہے صداقت آسرم کی اصطحابنا مجھرول حق کے دورا کیا گیا تھا یہاں پہ صداقت آسرم کی اصطحابنا ابھی کانگریس کا کریالہ ہے تو مجھرول حق نے یہی سے یعنی کہ صداقت آسرم سے ہی دی مدر لینڈ اخبار کا پرکاشن شروع کیا کبھی کبھی یہ بھی پوچھ سکتا ہے بابا تھاکر داس کی کتابیں وہ بھی دی مدر لینڈ ہی ہیں یہ سماچار پتر ہو جاتا ہے اور مجھرول حق نے بھی اس کو ایجاد کیا تھا تو یہ بھی ہو جاتا ہے ان کے لیے تو دونوں آدمی کے لیے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس لیے یاد رکھنا جروری ہے اور ایک چیز اور بھی ہے بابا تھاکر داس نے اس اخبار کا جو پرکاشن کیا چھ ساتھ میں کیا تھا لیکن مجھرول حق نے اس کتاب کا جو اس اخبار کا جو پرکاشن کیا یہ انیس سو ایک کس میں کیا تھا انیس سو ایک کس ہو جاتا ہے چلی آگے ہم نے بڑھتے ہیں چھ ساتھوی بی پیسی میں پوچھا گیا یہ سوال ہے آپ کا ستنترتہ کی بعد بیہار کا پرثم راج پال کون بنا ستنترتہ کی بعد بیہار کا راج پال کون بنا اور یہ چھ سٹھوی بی پیسی میں پوچھا گیا سوال ہے جگنات مصر لالت نرائن مشر جے رام نرائن ہو جاتے ہیں جے رام دولت رام ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سائز کا آنسر ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں چھ سٹھوی بی پیسی میں پوچھا گیا سوال ہے ستنترتہ پسچات بیہار کا پرثم راج پال کون تھا پرثم راج پال کون تھا ہے نا تو پرثم راج پال کون ہو جائے گا پرثم راج پال جے رام داس دولت رام ہو جاتے ہیں جے رام داس دولت رام ہو جائیں گے ایک چیز اور بھی یہاں پہ دیکھیں گے جے رام داس دولت رام کی بات کریں تو یہ ستنترتہ کے بعد انیس سو سیتالیس لے کر کے انیس سو اڑتالیس تک یہ سے لے کر کے 1948 تک جیرام داست دولت رام جو ہے بیہار کے راج پل بنتے ہیں دوسرا جو بیکتی ہیں ان کا نام ہے مادھو سری مادھو سری خریانے خریانے نام ہے ان کا اور یہ سوطنتر بھارت کا دوسرا راج پل ہیں دوسرا یہ راج پل ہیں جو 1948 سے لے کر کے 1952 تک یہ راج پل رہتے ہیں یہ 1948 سے لے کر کے 1952 تک یہ راج پل رہتے ہیں بیہار کا بیہار کا یہ دیوتی راج پل ہے بہت بار پرسن پوچھا گیا ہے کہ سوطنتر بھارت کے پہلا راج پل بتائیے بیہار کا تو جیرام داست دولت رام ہو جاتے ہیں اب ہو سکتا ہے آپ سے دیوتی راج پل کے بارے بھی بھی پوچھ دے تو مادھو سری خریانے ہو جائیں گے اور 1948 لے کر کے 1952 تک یہ راج پل رہتے ہیں چلے آگے ہم لے بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے 47 نمبر 47 نمبر بیہار کا کون سا سہر بیہار کا کون سا سہر پانچ پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے بیہار کا کون سا سہر پانچ پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے 66 BPC میں پوچھا گیا ہے اور یہ 2020 میں اگزام ہوا تھا کیا گیا ہے پٹنا ہے بود گیا ہے بھاگلپور ہے اس میں سے کون ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کوئی ہوگا اس کا آنسر E ہو جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہو جائے گا ہی ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہوگا جو راجگیر ہے یہ راجگیر راجگیر یہ پانچ پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے اور یہی بجا تھا کہ ہریک اور مگد کے سمراتوں نے بھوگولک بسیشتہ ہونے کے بجے سے انہوں نے اپنی پرثم راجدھانی راجگیر میں بنائی جس کو ہم لوگ راجگری بھی کہتے ہیں یہاں پہ جو پانچ پہاڑیا ہے ہو سکتا ہے اب آپ سے پوچھا بھی جا سکے وہ پانچ پہاڑیا ہو جاتا ہے بپل گری ایک ہے جس کا نام ہے بپل گری نام یاد رکھنا ضروری ہے بپل گری دوسرا جو پہاڑی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں رتنا گری رتنا گری پہاڑیا ہے اور تیسرا جو پہاڑیا ہے وہ ہو جائے گا اودائے گری اودائے گری پہاڑیا ہے اس کے بعد جو چوتھا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا شون گری پہاڑیا سون گری پہاڑیا اور پانچ وہ ہو جائے گا بیبھو گری پہاڑیا ان پانچ پہاڑیوں سے راجگیر جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے بپول گری پہاڑیا رتنا گری پہاڑیا ادھے گری پہاڑیا سون گری پہاڑیا اور یہ ہو جاتا ہے بیبھو گری پہاڑیا ہو جاتا ہے ان پہاڑیوں کے بیچ ہی یہ راجگیر جو ہے راجگیر کیا ہے اس تھی تھے ان پہاڑیوں کے بیچ میں اور اس راجگیر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کا اولکھ مہا بھارت اس کا اولکھ مہا بھارت اور رمائن میں ملتا ہے یہ رمائن میں راجگیر کا اولکھ ملتا ہے یہاں پہ اس کا اولکھ ملتا ہے اتنا ہی نہیں آگے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں گیا جو ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ گیا تین پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے گیا تین پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے منگلا گوری پہلا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا منگلا گوری پہاڑیا گوری پہاڑیا ہو جائے گا دوسرا ہے سرنگ اسثان سرنگ اسثان کی پہاڑیا ہو جائے گا اور تیسرا ہم لوگ دیکھتے ہیں رامشیلا رامسیلا ہے نا اور یہ برہا یونی کی پہاڑیا ہے اسی پہاڑیوں سے گیا جو ہے گھیرا ہوا ہے گیا اسی پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہے منگلا گوری سرنگستان رامشلہ اور برہا یونی سے گھیرا ہوا ہے چلی آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلا پرسم دیکھتے ہیں 66 بی پیس میں پوچھا گیا سوال ہے یہاں جوگرفی جب ہم لوگ کریں گے تب پورا ڈیٹیلز وہاں پہ کیا جائے گا اسثانوں کا چلی آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اس چھتر کی پہچان کریں اس چھتر کی پہچان کریں جہاں سنتھالوں نے اٹھارہ سو پچھپن چھپن میں اپنی سرکار کی گھوشنا کر دی تھی اپنی سرکار کی گھوشنا کر دی تھی اس چھتر کی پہچان کریں اس چھتر کی پہچان کریں جہاں سنتھالوں نے اٹھارہ سو پچھپن چھپن میں اپنی سرکار کی گھوشنا کر دی تھی کیا ہو جائے گا تو 48 میں اس کا آنسر پڑے ہوں گے آپ کتابیں تو آرام سے بنا لی جائے گا بھاگلپور اور راج محل کا او چھتر ہوتا ہے یہ بھاگلپور اور راج محل کا چھتر ہوتا ہے بھاگلپور راج محل کا چھتر ہے اور سنثال بدرو 18556 میں ہوا تھا سنثال بدرو 18556 میں ہوا تھا سنثال بدرو کو خول بدرو بھی کہا جاتا ہے اس کو خول بدرو بھی کہا جاتا ہے جتنے بھی جنجاتیہ بدرو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان سارے جنجاتیا بیدرو میں سب سے تبر جن آندولن یہی تھا سن تھالوں کا بیدرو سب سے بھینکر والا روپ لیا ہوا تھا یعنی کہ تبر جن آندولن کا پرمان اس سے ہمیں پرابت ہوتا ہے اور بھاگلپور اور راج محل کی جو چھتر ہیں جس کو سن تھال پرگنا کا چھتر بھی ہم لوگ بولتے ہیں جس کو سن تھال پرگنا کا ہم لوگ چھتر بھی بولتے ہیں اتنا ہی نہیں اس سے ہم لوگ دامن اے کوہ بھی کہتے ہیں دامن اے کوہ بھی کہتے ہیں پرسنی اس طرح سے بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اس چھتر کی پہچان کریں جہاں سن تھالوں نے اٹھار سو پچھ پنچھپن میں اپنی سرکار کی گھوشنا کی بھاگلپور اور راج محل کا چھتر اس چھتر کو ہم لوگ سن تھال پرگنا بھی کہتے ہیں اور دامن اے کوہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سن تھال بدروہ اپنے آپ میں ایک سب سے زیادہ تبر جن آندولن تھا اتنی بھینک کا روپ دھارن کرنے والا کوئی بھی جن جاتیہ بدروہ نہیں تھا اسے ہم لوگ ہول بدروہ کے نام سے بھی جانتے ہیں جو اٹھار سو پچھپن اور چھپن میں پرارمب ہوا تھا اس کا نیتریت تو جو ہے وہ ہو جاتے ہیں نیتریت تو کی بات کرے جو نیتہ ان کے ہیں نیتریت تو جو ہے یہ نیتریت تو کیا تھا سدھو کانہو یہ سب بھائی رہتے ہیں سدھو کانہو اور چاند بھیراؤ چاند بھیراؤ نے یہاں تک کی یہاں پہ ان کی بہن بھی ان کا ساتھ دیتی ہے ان کی بہن بھی ان کا ساتھ دیتی ہے نیترت تو کرتا کہ کلے کر کے پرس نے پوچھا جاتا ہے یہاں سے یہاں سے پرس نے پوچھا جاتا ہے صدو کانو چاند بہرو یہ صدو کانو جو ہیں چاند بہرو کے بارے پوچھا جاتا ہے ایک چیز اور بھی تھا جب انگریجی شرکار کے خلاف اور جو بھارت میں ہی ان کا دمن کر رہے تھے ان کے خلاف صدو کانو نے ایک سبح کا آیوزن کیا اور اوہ سبح کا آیوزن تیس جون اٹھارہ سو پچپن کو یہ لوگ کرتے ہیں اور وہ جگہ کا نام ہے بھگنی ڈیہ بھگنی ڈیہ جگہ کا نام ہے اور یہی پہ وہ سبح کا آیوزن کرتے ہیں اور بلاتے ہیں سارے سنتھالوں کو ایک اترت کرنے کے بعد نیترت تو کرتے سے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھاکورجی ہیں تھاکورجی کے نام پہ اس طریقے سے لوگ پارمپرک ہاتھیاروں کا استعمال کر کے بھلے وہ یود جو ہے وہ آندولن جو ہے اور شفل رہا لیکن اپنی شفلتہ کا جو کہانی ہے آج بھی بیان کرتا ہے تو یہاں پہ تیس جون اٹھارہ سو پچپن کو بھگنی ڈیہ میں ایک جن سبح کا آیوزن کیا تھا ایک جن سبح کا آیوزن کیا تھا صدو کانو اور اس کے بعد یہاں بھینکر آندولن پرارم ہوتا ہے حالانکہ صدو کانو مارے جاتے ہیں اور نیتر تو جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اور انگریجی سرکار کے دوارہ اس بدروہ کو دبا دیا جاتا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ پھوٹی نائن نمبر سوال دیکھتے ہیں یہاں پہ پھوٹی نائن نمبر 1877 کے بدروہ نے بیہار کے کئی نگروں کو پربابیت کیا اور بیہار کے ویبھین نگروں میں بدروہ کے بسپوٹ کا صحیح کرم نملکھت میں سے کون ہو جائے گا صحیح کرم پوچھتا ہے کہ 1877 کے کرانتی میں بیہار میں جب یہاں آندولن پرارم ہوا تو سب سے پہلے کہاں ہوا اور کہاں 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 ہوتے ہویا ہے کرم پوچھ رہا ہے تو کرم میں دیکھیں اس کا آنسر کیا ہو جائے گا اس کا آنسر بھی ہو جاتا ہے سب سے پہلے روہنی میں ہوتا ہے سب سے پہلے روہنی میں کب ساتھ سے لے کر کے بارہ جن بارہ جن میں یہ آندولن یا بدروہ پرارم ہو جاتا ہے اور روہنی دیوگھر جیلا کے روہنی گاؤں میں اور دیوگھر ابھی ورطمان میں کہاں پہ تو جھارکھن میں ہے یہ دو جن ساتھ سے لے کر کے بارہ جن میں یہ پرارم ہوا اٹھارہ سو سنتاؤن کی کرانتی اٹھارہ سو سنتاؤن کی کرانتی اس کے بعد پٹنا میں آندولن کا نیتر تو پیر علی کے دوارہ کیا جاتا ہے تین جولائی تین جولائی اٹھارہ سو سنتاؤن کو پٹنا میں تین جولائی اٹھارہ سو سنتاؤن کو یہ یود مطلب بیدرو ہو جو ہے اٹھارہ سو سنتاؤن کا بیدرو یہ پرارمب ہوتا ہے اور پرارمب ہوتا ہے پیر علی کے نیتر تمہیں پیر علی کے نیتر اس کے بعد مجھپر پور میں پرارمب ہو جاتا ہے اور مجھپر پور میں ہوتا ہے 25 جولائی 1857 کو یہ کرانتی پرارمب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے 26 جولائی 1857 کو جگدیس پور میں 26 جولائی 1857 کو ہوتا ہے اور اس کا نتیت برکور سنگ سنبھالتے ہیں اس کا نترت برکور سنگ سنبھالتے ہیں تو ایسے بھی پرشن آج کل پوچھنے لگے ہیں سب سے پہلے یہ آندولن یعنی کہ 1867 کا جو آندولن ہے بیہار میں کہاں سے پرارمب ہوتا ہے تو روحنی گاؤں سے پرارمب ہوتا ہے اگر پرشن آپ سے کریں کہ بھارت میں کہاں سے پرارمب ہوا 10 مئی سے پرارمب ہوتا ہے اور یہ پرارمب میرٹ سے ہوا 1867 کی قرانتی بھارت کے لیے میرٹ سے پرارمب ہوتا ہے 10 مئی کو اور بیہار کی اگر بات کریں تو دیوگھر کے روحنی گاؤں سے پرارمب ہوتا ہے 7 سے 12 جن میں پرارمب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پٹنا میں ہوتا ہے 3 جولائی 1867 کو جس کا نترت پھر علی نے کیا اس کے بعد مجب پھر پور میں پرارمب ہوتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے 25 جولائی 1867 کو اس کے بعد 26 جولائی 1867 کو جگدیس پور میں پرارمب ہوتا ہے اور یہاں کے نیت آچوں نے جاتے ہیں برکور سنگ چلے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اگلا پرشن دیکھا جائے نیکسٹ ہو جائے گا آپ کا 50 نمبر سوال ہے بیہار کے کس نیتہ نے بیہار کے کس نیتہ نے مہاتمہ گاندی کے ساتھ کسان آندولن کا نیترت تو کیا تھا کسان آندولن کا نیترت تو کیا تھا اتنا زیادہ یہ پرشن پوچھا ہے کہ مت پوچھے بی پی سی میں سب سے زیادہ پرشن اسی سے پوچھا ہے اور منس میں بھی سب سے زیادہ پرشن پوچھا ہے چمپارن ستی آگرہ سے بیہار کے کس نیتہ نے بیہار کے کس نیتہ نے مہاتمہ گاندی کے ساتھ کسان آندولن کا نیترت تو کیا تھا تو یہ راج کمار سکل ہو جاتے ہیں راج کمار سکل کے کچھ سہیوگی تھے جو کسان آندولن میں ان کا ساتھ دے رہتے ہیں جیسے دھرنی دھر پرشاد تھے اور ایک اور نام ہے جس کا نام ہے رام نومی پرشاد رام نومی پرشاد ہو جاتے ہیں راج کمار سکل کا گھر پوچھا گیا ہے بی پی سی کے ایک جام میں چمپارن میں ان کا گھر ہے چمپارن میں اور ان کا گھر جو ہے مورلی بھرہوا میں ہے مورلی بھرہوا میں گھر ہے ان کا ان کا جنم اس تھان ہے مورلی بھرہوا اور یہ مورلی بھرہوا کہاں ہے بیہار کے چمپارن میں ہے بیہار کے چمپارن میں ہے یہاں پہ پرشن پوچھتا ہے کہ جب مہاتمہ گاندی 1917 میں چمپارن پہنچے تو چمپارن میں کسان آندولن کا نیترت جب کر رہے تھے مہاتمہ گاندی تو ان کے سہیوگی کون کون تھے یہاں سے پرشن پوچھے جاتے ہیں بہت بار پرشن پوچھا گیا ہے ہم آپ کو آج ایک ٹرک دیں گے ہے نا اس سے یہ چیزیں یاد رہے گی تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹرک ہو جائے گا بری را بری را بری را امن ہے نا امن مجے مجے ٹھیک ہے بری را امن مجے یہ ٹرک ہے اگر یاد رہے گا تو بن جائے گا آپ سے ٹھیک ہے بری سے ہو جائے گا بری ج کی شور پرشاد بری ج کی شور پرشاد ہے نا نام دیکھتے رہے را سی ہو جاتا ہے راجندر پرشاد راجندر پرشاد ہو جائے گا آج سی ہو جائیں گے انوگرہ نرائن سنگھ انوگرہ نرائن سنگھ پوچھا گیا پرشن ہے بہت بار پوچھتا ہے ما سی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے ما سی ہو جائے گا مجھر الحق مجھر الحق ہو جائیں گے نا سے ہو جائے گا نرہری پارک نرہری پارک ہو جاتا ہے نرہری پارک پھر ماں سے ہو جائے گا مہا دیو دیشائی مہا دیو دیشائی ہے نا اور جی سے ہو جائے گا جی بی کرپلانی جی بی کرپلانی ہم لوگ یو پی سی کے سمیہ میں اس کو بنائے تھے یو پی سی کے تیاری کرتے ہیں مہاتمہ گاندی کے ساتھ دینے والے اتنے سارے لوگ تھے پرشن پوچھا جاتا ہے پرشن ہے پوچھا جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندی انیس سو سترہ میں جب چمپارن آئے تھے کسانوں کے ہتھ کے لیے تب ان کے ساتھ کتنے لوگ ان کے سہیوگے کی روپ میں تھے یہیں ٹرک ہو جائے گا بریرہ امن مجھے بریجی کی شور پرشاد ہو جائیں گے راجندر پرشاد ہو جاتے ہیں انگرہ نرائن سنگھ ہو جائیں گے مجھ ہرول حق ہو جاتے ہیں نرہری پاریک ہو جائیں گے مہادیو دیشائی ہو جاتے ہیں اور جے بھی کرپلانی ہو جاتے ہیں یہ مہاتمہ گاندی کی کیا تھے یہ سارے لوگ ان کے سہیوگی تھے ایک اور چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پرشن پوچھا گیا ہے بطکھ میاں کو لے کر کے بطکھ میاں کو لے کر کے بی پی سی پرشن پوچھا ہے بطکھ میاں لورڈ ایرون کے رسویاں تھے بطکھ میاں ایرون کے پاس ایک نوکری کرتے تھے اور ایرون کی یہ رسویاں تھے رسویاں تھے وہاں پر یہ کھانا بناتے تھے وہاں پر کیا کرتے تھے کھانا بناتے تھے ایک منٹ سوری وہاں پہ یعنی کہ ایرمین کی یہاں بطک میاں ایک رشویا کا کام کرتے تھے کھانا بناتے تھے کھانے میں ایرمین نے مہاتمہ گاندی کو امنترت کیا اور ان کے ساتھ ان کے مطر بھی گئے تھے ان کے سہیوگی بھی گئے تھے تو بطک میاں کو یہ کہا گیا تھا ایرمین کے دوارا کہ دودھ میں جہر دے کر کے مہاتمہ گاندی کو دے دینا کیونکہ وہاں پہ ایرمین مہاتمہ گاندی کو مارنا چاہتے تھے بطک میاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھلے دودھ میں جہر تو ملائی اور جہر ملانے کے بعد ان کا پورا سریر کام پ گیا وہ نہیں چاہتے تھے ایسا کرنے کے لئے اور چاہا بھی نہیں ایسا بطک میاں نے بطک میاں نے جب جہر لے کر کے جب پہنچے مہاتمہ گاندی کے پاس تو ان کے بگل میں ڈاکٹر راجندر پرساد بیٹھے ہوئے تھے راجندر پرساد کو اشارہ کیا کہ اس میں جہر ملا ہوا ہے یعنی کی ساجیس کا اس سڑیانتر کا پتہ جو ہے ڈاکٹر راجندر پرساد کو پتہ چل گیا اور ڈاکٹر راجندر پرساد نے دیکھا کہ دودھ کا کچھ ماترہ جمین پہ پڑا ہے اور جمین پہ بلی جب اسے چاٹی تو وہی پہ وہ مر گئی ان کو سکھ ہوا تب مہاتمہ گاندھی کو دودھ پینے سے کیا کر دیا منع کر دیا حالانکہ ایروین پر کیس کرنا چاہتے تھے مہاتمہ گاندھی لیکن نہیں کر پائے حالانکہ ساجیس کا کھلاسہ جب ہوا تو اس سے بطک میاں کو جیل ہو گئی حالانکہ بعد میں بطک میاں ریلیج ہو جاتے ہیں یہی پہ بطک میاں کیا کرتے ہیں ریلیج ہو جاتے ہیں تو یہ کہانی یہاں پہ رہتا ہے جو بی پی سی میں بطک میاں سے سمبندت جو ہے پرس نے پوچھا گیا تھا تو چلیے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو تینکیو بھیر مچ آپ سبھی لوگ